کچھ وہ رومر فیکٹری اسلامباد میں جو آج کل چل رہی ہے اس کی خبر اور خود جو شہباز گل نے پریس کانفرنس کی یا دیگر لوگ ان کے ٹویٹس کر رہے ہیں میڈیا پہ آ کے بات کر رہے ہیں اب آیتنگان مراد علی شاہ صاحب اور عزرہ فضل پیچوہ صاحبہ تو نکل رہے ہیں امریکہ کے لیے بلاول صاحب بھی شاید کل چلے جائیں گے پرسو چلے جائیں گے تو یہ کونسی عرضی ہیں کونسی درخواستیں جو حکومت کو اتنا لگ رہا ہے کہ بھئی ہمارے انکار پہ اب یہ جا رہے ہیں کہ ہم بیسز دے دیں گے ہمیں پاور میں لے آئیں خوف کا تو کوئی علاج نہیں ہے اچھا صرف خوف ہی ہے یعنی خوف ہے حکومت میں بیٹھے ہیں مرے مرے جاتے ہیں خوف سے ڈرے ڈرے جاتے ہیں ہم آپوزیشن کی جماعیت ہیں ہمیں اپنے طریقے سے کام کرنا ہے اب یہ چاہتے ہیں آپوزیشن کی مرضی سے کام کرے ایسا تو نہیں ہوگا امریکہ جا رہے ہیں ویسے ہی جا رہے ہیں اگر جا رہے ہیں تو کیا گناہ ہے وہ کہہ رہے ہیں بھئی کوئی سیاسی کوئی کام ہے کوئی نہیں انشاءاللہ پیپلز پارڈی یا قائد جب بھی جو رہا ہے وہ عوام اور ملک کے ساتھ رہا ہے اس کی وہی پالیزیاں ہوتی ہے امریکہ کے تھروں نہیں آتے نہیں میں ایسے نہیں کہتا شرط و شرائط پہ نہیں آتے ملک کی تقاضائیں ہوتی ہیں ان کی باتیں ہوتی ہیں کچھ ہر ماننے کی بات میں میں تو سادہ سا آدمی ہوں جو بات آپ پوچھیں گے مجھے پتا ہوگا تو میں کہوں گا لیکن یہ جو خوف ہے ان کا نا یہ مرے جا حکومت میں بیٹھے ہیں جان نکل جا رہی ہے شہباز شریف کچھ کریں تو ان کی جان نکل جاتی ہے ہمارے ایک طرف سے کچھ ہو بھائی ہم آپ پس یا میں ہمیں کرنے دے بیٹھنے دے آپ کو اختیار ہے اتنی حکومت ہے اچھا لیکن یہ بتائیں امریکہ کو جب انہوں نے وزیراعظم صاحب نے کہا اپسلوٹلی نوٹ یعنی کہ بیسس پہ انکار کر دیا پھر اب تو نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹی کی پارلیمانی میٹنگ بھی ہو گئی آرمی چیف نے بھی کہہ دیا تو اس کو تو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں نا یہ بڑا اچھا زبردست وزیراعظم کی پالیسی ہے وزیراعظم کی تو سب پالیسیاں زبردست ہیں اگر ہیں تو ہمارے حکومت کے زمانے میں یوسرزا گیلانی صاحب تھے تو اس زمانے میں جو ہمارے فیصلے ہوئے امریکہ کے تمام دباب کے وابجود تو پھر ہم تو نہیں خوف میں آئے ہم تو نہیں ڈریں ہم نے تو تمام فیصلے کی جو پاکستان کے بہتری میں تھے سرحدوں کا بند کرنا اور لوگوں کو روکنا لوگوں کے لیے ریایتیں جو ہم نے تو سب وہی کیے اب ان کو خوف پیپلز پارٹی کا پیپلز پارٹی کمال کی جماعت ہے جیل میں ہوتی ہے نا تو بھی ان کے مخالفین کی جان لکھتی جاتی ہے جیل میں پتہ لی کیا کر رہے ہیں بھائی آپ حکومت میں ہیں آپ خوش رہو دیکھ ویسے حکومت بھی یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کمال کی جماعت ہے لیکن وہ کسی ہوا کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں لائی علی زفر صاحب پی ایم ایل این پر تو بعد میں آتے ہیں لیکن یہ مجھے بتائیں سینیٹر صاحب یہ آپ کے لوگوں کو کیا ہو گیا پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کی قیادت کے حوالے سے یہ کیا کوئی خبریں ہیں کوئی شواہد ہے آپ کے پاس اس کی بنیاد پر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکہ کے تھرو اب پاور میں آنا چاہ رہے ہیں حکومت کو گرا کر نہیں دیکھیں جی جہاں تک میرا انیلیسس ہے وہ جا رہے ہوں کہ اپنی کی وجہ سے اور کیا وجہ ہے یہ تو نہیں پتا لیکن اس کے اوپر لوگ پلٹیکل باتیں تو ضرور کر رہے ہیں کسی باتیں کر رہے ہیں کہ شاید وہ اس کیے جا رہے ہیں کہ وہاں سے سپورٹ کے ناشاتے ہیں لیکن سپورٹ اس پیچویشن میں میرا خیال ہے کہ نہ وہاں سے مل سکتی ہے نہ عدو لینے جا رہے ہیں تو پھر ان کو ملے گی لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیوں جا رہے ہیں اس کا علم نہیں ایک ضرور گفتگو یہ ضرور ہو رہی ہے کہ شاید کوئی بینفٹ لینے جا رہے ہیں جس کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ درست بات ہے چلیں بلکو بڑی زبردست مناسب بات آپ نے کر دی وہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر پارٹی موجود ڈاوز اینڈ ہاکس والا سلسلہ ہے تو وہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں اور اس میں پھر صرف سیاسی بات کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے عاظم نزیر تاریر صاحب آپ کی جماعت کے حوال سے آج شہباز شریف صاحب کی جو تقریر ہوئی ایک تو واقعی آپ کو ایسا نہیں لگا سنکے کہ یہ کیسے جیسے الیکشن کیمپین چل رہی ہے اور اس کی تقریر ہے انہوں نے صرف اور صرف حکومت کی پرفارمنس کو لے کر بات کی اور ماضی میں جو پی ڈی ایم کا جتنا بھی نیریٹیو رہا جتنی بھی تقریر رہیں جو آپ لوگ اس حکومت کو اداروں کو آگے کی سٹرائٹیجی کے حوالے سے لونگ مارش ریزنگنیشنز پتہ نہیں کیا کیا وہ کچھ بھی ریسا نہیں تھا شہباز شریف صاحب کی تقریر میں دیکھئے سادیہ میں بھی ایک تو تھوڑا سا ذرا جو آپ بات کر رہے تھے کہ وہ absolutely not والی بات ہے کہ اڈے نہیں دیئے اور بلاول صاحب جا کے کرے گئے اور وہ کہیں گے یہ تو بالکل یہ بات کا کچھ سر پیر ہی نہیں ہے کیونکہ اب تو یہ بات حکومت کے اپنے سرکلز میں ہوئی ہے کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہی نہیں تو جب مانگے ہی نہیں ہیں تو absolutely not کہنے کا کوئی موقع آتا یہ exaggerated statements ہیں شہباز گل صاحب کا ویسے بھی problem ہے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ آپ کو یہ confirmed ہے کیونکہ میں اس یہاں پہ حوالہ دے دوں آج ہی مجھے تھوڑی در پہلے پتا چلا کیونکہ interview میں نے دیکھا نہیں ہے وہ ابھی honor ہوا نہیں ہے سلیم صاحبی صاحب کا آج وہ مہید یوسف صاحب کا کوئی interview انہوں نے کیا ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ مہید یوسف صاحب نے بھی کہیں پر کوئی اعتراف کیا ہے کہ ایسی تو کوئی بات ہوئی نہیں انہوں نے ہم سے basis مانگے نہیں تو وہ اب تفصیلی interview دیکھ کے پتا چلے گا لیکن یہ بات آپ لوگ کافی دنوں سے کر رہے ہیں کہ نہیں مانگی گئی basis تو مانگے بغیر کیسے انکار کر سکتے ہیں اوکے وہی بات ہے نا کہ ابھی تک تنہوں نے مانگے نہیں اور باقی جو 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 اچھا وہ کہتے ہیں مانگ رہے ہیں تو اس بحث سے نکلتے ہیں رہی بات دیکھیں شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں اور وہ کیونکہ موجود نہیں تھے وہ سات ماہ سے پابندے سے لاسل تھے اور اس وجہ سے اب وہ باہر آئے ہیں تو پارٹی کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے مریم بی بلکہ میری آج ان سے بڑی تفصیلی مشاورت رہی ہے کیونکہ اب ان کے جو کیسز ہیں وہ آگئی ان کی اپیل جو ہیرنگ کے لیے پرسوں انہوں نے اسلام آباد بجانا ہے اور آج وہ اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ کافی مصروف رہی ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں پیچھے کر کے وہ آگے کیا گیا ہے شباز شریف صاحب انہیں زون رائٹ بینگ پریزیڈنٹ آف تفار کی ان کو روکا نہیں کہا شباز شریف صاحب کی طرف سے کیونکہ اگر وہ نہ جاتے نہیں نئی وجہ یہ ہے کہ اگر شباز شریف صاحب نہ جاتے اس جلسے میں اور مریم بی بی چلی جاتی تو آج کا پروگرم ہونا تھا کہ شباز شریف صاحب ڈسپائٹ ایویلیٹی ہیڈ آف پارٹی ہیں وہ نہیں گئے اور مریم نماز صاحبہ گئی ہیں وہ کیوں گئی ہیں اور شباز شریف صاحب کیوں نہیں گئے تو میرے خیال میں یہ سب کیا فار آئی ہوتی ہے ایک ایک انہوں نے جو ٹون سیٹ کی ہوئی تھی آپ لوگ انہیں پی ڈی ایم کے فورم سے گو کہ پیپلز پارٹی الگ ہوئی یہ کہہ کر کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں وہ اصل اپوزیشن نہیں کر رہے آپ لوگ ریزگنیشن کی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ لوگ اتنے سچے تھے اس دعوے میں تو پیپلز پارٹی نے آپ سے کہا کہ آپ لوگ دے کے دکھا دیں ریزگنیشن وہ بھی نہیں آئے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ شباز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کے جو آپ لوگوں کے جلسے کی ماضی کی ٹون مریم صاحبہ نے سیٹ کی تھی اس کو یکسر تبدیل کر دیا آج میرا خیال ہے کہ تبدیل نہیں ہوا وہ سٹانس وہی کا وہی کھڑا ہے جو اس حکومت کی لیجٹیمیسی کے بارے میں ہے اور جس طرح سے یہ آئے ہیں وہ نہ پیپلز پارٹی اس پہ اتراز کرتی ہے کہ یہ ووٹ چوری کر کے آئے ہیں نہ یہ باقی آپوزیشن جمعاتے کرتی ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے یہ پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں آر ٹی جی ایس کیسے بیٹھا بک سے کیسے چوری ہوئے ریزلٹ کیسے چینج ہوئے میں لائر ہوں میں نے اس رات گیارہ ہلکوں کے تو ٹیلی فون مجھے آئے دوستوں کے انہوں نے کہا کہ ہمیں نکال دیا گیا ہے پولنگ سٹیشنز میں بلکہ اپنے گاؤں گیا ہوا تھا ووٹ ڈالنے کے لیے وہاں پہ یہ سائرہ افضل تارٹ جو ہیں وہ کنٹیسٹ کرتی ہیں وہ نیس ہے رشتے میں میری میں اپنے گاؤں کے پولنگ سٹیشن میں مجھے انٹروین کرنا پڑا کیونکہ جو ایک ٹائم آیا جب انہوں نے کہا کہ جی اب صرف ہم رہیں گے اور جو سیکیورٹی والے ڈیوٹی پہ وہ رہیں گے آپ سارے چلے جائیں اور انہوں نے نکال دیا اینیوے اس کو لمبی بیس ہے شہباز صاحب کا جو آج کا خطاب تھا وہ پوسٹ بجٹ بھی عوام چاہتے ہیں اپوزیشن کو سننا کہ ان کا کیا سٹانس ہے حکومتی پولیسیز پہ مہنگائی پہ حکومت نے جو ڈیلیور کی ہے اور بجٹ کے فوراں بعد عوامی جلسہ ہو تو یہی گفتگو ہونی چاہیے کوئی انہوں نے غیر مناسب بات نہیں کی اور اسی تناظر میں آج کی گفتگو ہی ہے اور پی ڈی ایم کو انہوں نے پارلیمنٹری لیڈرز کوئی کٹھا کیا باہر آکے تو اپوزیشن کا حق ہے ہر حکومت کی پرفارمنس کو اپوزیشن جو ہے وہ اسی طریقے سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں